امران خان کے ساتھ پی ٹی آئی قیادت ایک دفعہ پھر سے دھوکہ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی قیادت پر شدید تنقید ہوتی ہے کہ وہ امران خان کو رہا کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ کمپرومائز ہوتے جا رہی ہیں اب دوستو کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ساتھ نئے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے تاکہ جوڈیشل کو کر سکے یعنی کہ اپنے ججز جو ہیں وہ وہاں پر تائینات کر سکیں کمپرومائز ججز وہاں پر تائینات کر سکیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے کہنے پر چلیں گے اور جو فیصلے وہ کہیں گے وہ فیصلے ہی کریں گے اب اس پر جو ہے وہ قانون سازی کی جائے گی اب ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے دونوں ایوانوں میں بل کی مخالفت کے احکامات جاری کیے ہیں ذرائع کا کہنا تھا کہ ممبران اسمبلی اور سینٹ کو زبانی اور تحریری طور پر پارٹی پالیسے سے اگاہ کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی جلاس میں مذاکرات کے حوالے سے بھی ارکان کو اعتماد میں لیا گیا بریسٹر گوھر نے پارٹی فیصلے کے مطابق ایوان میں حکمت عملی کے احکامات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر کسی نے مخالفت میں ووٹ دیا یعنی کہ اس قانون سازی میں ووٹ دیا کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے نے تو وہ نااہل قرار دے دیا جائے گا یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ تاہیات نااہل ہوگا اب یہاں پر سپریم کورٹ کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں تو ارکان پارلیمنٹ پارٹی چیئرمین نہیں بلکہ پارلیمانی لیڈر کی ہدایت کے پابند ہیں یعنی کہ پارلیمانی لیڈر کے اگر حکمات ہیں تو وہ مخالفت میں ووٹ نہیں دے سکتے پارٹی پالیسی کے اگر چیئرمین کہتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اور جو گیم ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اور یہ ارکان اگر اس قانون سازی میں ووٹ دیتے ہیں تو بعد میں کہا جائے گا کہ یہ تو نااہل ہیں پھر خبریں آئیں گی کہ نہیں جی وہ تو چیئرمین بریسٹر نے کہا تھا جبکہ پارلیمانی لیڈر نے تو کہا نہیں اس لیے وہ نااہل نہیں ہوتے تو یہاں پر دوبارہ سے امران خان کے خلاف ایک گیم دالی جا رہی ہے اور سات ججز جو ہیں ان کا سپریم کورٹ کا راستہ بحال کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آ کر جو ہے وہ غیر قانونی اقدامات کریں کل اس پر کیا بحث ہوئی پارلیمنٹ میں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں جا رہا ہے کہ سات ججز کی تعداد بڑھا دیں سات کا نمبر بھی بڑا اہم ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں سات کا بڑا ایک اہم ہے کیونکہ جس قسم کا معاملات چل رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سات کی وجہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں سات کی وجہ بیان کروں یہ بڑھا دیں گے پلان ایکزیکٹلی چیئرمین صاحب نے صحیح کہ یہ بڑھا کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشل سٹیکنگ کہ ہو رہی ہے جوڈیشل کو کی کوشش کی جا رہی ہے دو ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں آپ سات کو دو کر دیں لیکن سات کی وجہ سپیشلی کو کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی سات کی تعداد ہے تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے اس قسم کی ایک سینٹ کی ایسی فورم کو استعمال کرنا جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے آن در ریکارڈ ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ کوئی ہونے لگا ہے موسیقی 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 موسیقی